اور یسو جس نے کہا تھا کہ وہ دنیا کے آخر تک ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا کی طرف سے بھیجے گئے اسی مددگار کے ذریعے رہل کچھ کے طور پر جو ہمیں دیا گیا تھا ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا اور خدا کی بادشاہ ہی پھیلے گی عبدی اور غیر متغیر کلام خدا ایک کہانی ایک کہانی حصہ اسی عمال حصہ اول تم زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے عمال پہلا بابتہ آٹھ ہے اب یہ عمال ہے شاگر جنہوں نے پترس کو آگے کیا اور یسو سے کہا دیکھ ہم تو سب کو چھوڑ کر تیرے پیچھے ہو لی ہیں پس ہم کو کیا ملے گا اس دنیا کی ہر چیز کا انکار کریں گے اور خدا کی بادشاہی کی خاطر روح سے معمور روحانی زندگی گزاریں گے وہ شاگر جو ان الفاظ کو اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کریں اور ہر روز اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے جانتے یا سمجھتے نہ تھے دنیا کے ایسے لوگوں کی طرح کھڑے ہوں گے جنہیں دنیا سنبھال نہیں سکتی خدا کی بادشاہی اور راست بازی کے لیے روح القدس کی قدرت کے ذریعے وہ اس دنیا میں ہیں لیکن ہمیں یہاں دوبارہ توجہ دینے ہوگی بائبل کو ایک کہانی کے طور پر دیکھا جانا چاہیے پرانا اہدنامہ اور نیا اہدنامہ الگ نہیں ہونا چاہیے پرانے اہدنامے کے بن اسرائیل اور نئے اہدنامے کے بن اسرائیل ایک ہیں اسرائیل جس کا آغاز ابراہام کے ساتھ ہوا خروج کے لیے موسیٰ کے ذریعے قیادت ہوئی اور مسلسل بغاوت کو دھورایا اب ان لوگوں کی طرح کھڑا ہے جو رسولوں خدا کے لوگوں یسوسیٰ کے لوگوں کے طور پر نمائندگی کرتے ہیں نیز جیسا کہ پہلے ہی ایک کہانی سبق ساتھ میں بیان کیا گیا ہے ایک کہانی میں پیش خدا کی طرف لوگوں کے چلنے کے پانچ مراحل زیل میں ہیں اول بلاہت سے پہلے کا مرحلہ بتاتا ہے کہ ہمارے خدا کو پہچاننے سے پہلے ہی خدا کا منصوبہ موجود ہے دوسرا بلاہت کا مرحلہ خدا سے ملاقات کرنے اور ہمیں مختلف طریقوں سے بلائے جانے کا حوالہ دیتا ہے تیسرا بچوں کی حیثیت گنے گار زندگی والا مرحلہ اگرچہ میں خدا کے منصوبہ میں بلایا گیا تھا ہم اس دنیا میں فوراں ہی گنے گاروں کی زندگی کی جڑوں سے نجات نہیں پاسکتے ہیں لیکن خدا کی طرف قدم با قدم بھڑ رہے ہیں چوتھا گھر جانے والے پردیسی کی زندگی کا مرحلہ ایسی زندگی کی طرف اشارہ کرتا ہے جو آخر کار خدا کے جوش کے تابع ہوتی ہے اور اگرچہ وہ دنیا میں ہے لیکن دل کو دنیا میں نہیں رکھتی اور خدا کے تیار کردہ آبائی شہر کی خواہش کرتی ہے پانچمہ آرام کا مرحلہ اس کا مطبع یہ ہے کہ آخر کار خدا کے ساتھ چلیں اور اپنی باقی زندگی تمام زمین پر گزاریں اور پھر خدا کے وقت پر بلائے جانے پر خوشی سے گھر چلے جائیں عمال کی کتاب سے اسرائیل کے لوگوں کی بچوں کی حیثیت گنے گار کی زندگی کا درینہ عمل ختم ہو جائے گا اور روحانی اسرائیل کی آبائی شہر کی طرف جانے والے پردیسی کی زندگی کی حیثیت سے شروع ہو جائے گا جس کے نمائندگی رسولوں پر مرکوز ابتدائی کلیسیہ کے ارکان نے کی میرے باپ کے اس وعدہ کے پورا ہونے کے منتظر رہو یسو کے جی اٹھنے کے بعد اور اس کے آسمان پر جانے سے پہلے اس نے رسولوں سے کہا کہ باپ کے اس وعدہ کے پورا ہونے کے منتظر رہو پرانے اہدنامہ کی عیدوں کے مطابق یسو فسا کی عید کے دوران فوت ہوا اور وہ بے خمیری روٹی کی عید کی دوران دفن تھا پہلے پھلوں کی عید کے دوران جی اٹھا اور پینتی کوست یعنی ہفتوں کی عید کے دوران رہو القدس کو بھیجا گیا تھا یسو کا مطلب تھا کہ اگر ہم پینتی کوست کا انتظار کرتے ہیں تو خدا وعدہ کیا ہوا مددگار بھیجے گا اور اسی روح کی وجہ سے وہ رہو القدس کا ببتسمہ لیں گے پرانے اہدنامہ میں نبی کے زمانے کے دوران اور حتیٰ کے اس سے بھی پہلے پینتی کوست کے دن رہو القدس کا آنا خدا کے دائمی منصوبہ کے اندر تھا پینتی کوست کے دن رہو القدس کی پہلی آمد اجتماع دعا کے ذریعے نہیں ہوئی تھی بلکہ خدا کے وعدے سے اور جب خدا نے اس کا وعدہ کیا تھا تب سے رہو القدس سے معمور ہونا کلام اور دعا کے کام سے ہے تم زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے اپنے جی اٹھنے کے بعد اور اپنے اٹھائے جانے کے آخری لمحے پر یسو نے اعلان کیا لیکن جب رہو القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یرشلیم اور تمام یہودی اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے یسو مسیح کے لوگوں کو رہو القدس کے آنے سے ہی قوت ملتی ہے لہٰذا وہ نہ صرف یرشلیم کے لیے جسے یہودی سب سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور نہ محض یہودیہ جو یہودیوں کا پسند ہے بلکہ یہاں تک کہ سامریہ کے لیے بھی جن سے یہودیوں کو سب سے زیادہ نفرت ہے اور اس کے علاوہ غیر قوموں کے لیے بھی جنہیں یہودی پہچانتے نہیں انجیل کے گواہ بن جائیں گے دوسرے لفظوں میں پڑوسی ہمسائے نہیں ہے دشمن دشمن نہیں ہے اور بھائی بہن بھائی یا بہن نہیں ہیں پترس نے اپنی آواز بلند کی اور کہا خدا نے اپنی بادشاہت کو وسیع کرنے کے لیے رسولوں کا استعمال کیا اور انہیں سے پترس اور پولوس کے وسیلے سے ونہ صرف اسرائیل بلکہ زمین کی انتہا تک خدا کی بادشاہی کی خوشخبری سنائے گا اول پترس نے یسو کے سعود فرمانے کے بعد اسرائیل میں ابتدائی کلیسیہ کے قیامے ایک اہم کردار ادا کیا یہاں تک کہ جب یہودیہ اسکریوتی کی جگہ جو خود کو پھانسی دے کر مر گیا میتیا کو بطور رسول مقرر کیا گیا جب وہ لوگ جنہوں نے پنتیکوس کے دن رحول کتس کی آنے پر رحول کتس کے ذریعے ببتسمہ لیا تھا غیر زبانوں میں بولے اور جب لوگ یہ کہتے ہوئے کہ وہ نئی میں کے نشاہ میں ہیں حیرت اور الجن میں پڑ گئے تو صورتحال کو سنبھالنے کی ذمہ داری پترس نے لی تین ہزار افراد تھے جنہوں نے پترس کے واز کو سنا اپنے دلوں کو چاک کیا انہوں نے اپنی آواز بلند کی کہ ہم کیا کریں توبہ کی اور ببتسمہ لیا تب سے پترس ابتدائی کلیسیہ کا مرکز بن گیا اور خدا کی باتشاہت کو وصد دینے میں اہم کردار ادا کیا لیکن ہم جانتے ہیں جب پترس یسو کے ساتھ تھا تو کس طرح بہت سی کتاہیوں کے ساتھ ایک گنہگار تھا اس نے یسو سے ملاقات کی اور پترس نام حاصل کیا لیکن یہ وہ پترس بھی تھا جس نے یسو کو چھوڑ دیا اور جب یسو اس کی ناکامی کی جگہ پر واپس آیا تو اعتراف کیا اے خداوند میرے پاس سے چلا جا کیونکہ میں گنہگار آدمی ہوں اس کے بعد اگرچہ پترس یسو کا پیروگار بن گیا اس نے نشیب و فراز کو دہرایا اور یہ کہتے ہوئے اپنے ایمان کا اعتراف کیا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے لیکن یسو کے دکھ موت اور جی اٹھنے کے بارے میں سننے کے بعد کہا اے خداوند خدا نہ کرے یہ تجھ پر ہرگز نہیں آنے کا اور ملامت اٹھائی اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو تو میرے لئے ٹھوکر کا باعث ہے کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمی کی باتوں کا خیال رکھتا ہے وہ پترس تھا جس نے بار بار نشیب و فراز کو دہرایا اور جب یسو نے کہا تم سب اسی رات میری بابت ٹھوکر کھاؤ گے اس نے یہ کہہ کر زمانت دی گو سب تیری بابت ٹھوکر کھائیں لیکن میں کبھی ٹھوکر نہ کھاؤں گا اگر تیرے ساتھ مجھے مرنا بھی پڑے تو بھی تیرا انکار ہرگز نہ کروں گا لیکن پھر قسم کھائی اور لانت کی کہ وہ یسو کو نہیں جانتا اور یسو کی جی اٹھنے کے بعد بھی وہ پترس تھا جس نے دوسرے شاگردوں کو بھی مچھلی کے شکار پر لے جاتے ہوئے کہا میں مچھلی کے شکار کو جاتا ہوں اور کچھ نہ پکڑنے کے بعد جب وہ یسو سے دوبارہ ملے یسو کے پاس جس نے تین بار پوچھا کیا تو ان سب سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ مزید پور اعتماد نہ ہو سکا اور دہرایا ہاں خداون ہاں خداون تو تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں اسی پترس کو روح القدس نے استعمال کیا تھا یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ روح القدس کے کام کے بغیر پترس محض تربیت یافتہ اور طاقتور رسول بننے کے لئے نہیں بڑھا تھا روح القدس کے ذریعے حاصل کرنا روح القدس سے معمور رہنا روح القدس کا فرد بننا اہم ہے میں کون ہوں زیادہ اہم نہیں ہے لیکن کیا میں روح القدس کی معموری میں ہوں زیادہ اہم ہے ابتدائی کلیسیہ کے ارکان جو روح القدس کا ببتسمہ پا چکے اور روح سے معمور تھے سب سے بڑی خصوصیت کے بارے میں بائبل بیان کرتی ہے کسی نے بھی اپنے مال کو اپنا نہ کہا رسولوں کی تعلیمات کے تحت وہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہونے کی کوشش کرتے روٹی توڑتے صرف دعا پر توجہ مرکوز کرتے سب چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ بانٹتے اور ہر شخص کی ضروریات کے مطابق تقسیم کرنے کے لئے املاک اور جائدادیں بیچ دیتے تھے اور دن بدن اپنے دلوں کو یک جاں رکھتے ہوئے حیکل میں جمع ہونے کے لئے سخت محنت کرتے گھر میں روٹی توڑ کر خوشی اور سادہ دلی سے کھانا کھاتے اور خدا کی حمد کرتے تھے چنانچہ تمام لوگوں نے ان کی زندگی کی طریقہ کی تعریف کی اور ہر روز خدا نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شامل کیا جو نجات پا گئے تھے ابتدائی کلیسیہ کے رہنماؤں میں سے ایک برنباز جس نے پولوس کے ساتھ انجیل کو زمین کی انتہا تک پھیلایا ان میں سے ایک تھا چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں جب ابتدائی کلیسیہ رہل کچھ کی معموری سے معمور ہو رہی تھی تو پترس اور یحنہ نے دعا کے مقررہ وقت پر دعا کے لئے اپنے راستے پر جاتے ہوئے ایک ایسے شخص ملاقات کی جو پدائشی چلنے سے کاثر تھا اس شخص نے رسولوں کی طرف سے کچھ ملنے کی امید میں ان کی طرف دیکھا لیکن پترس نے اس آدمی پر غور سے نظر کی اور کہا چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیئے دیتا ہوں یسو مسیح ناصر کے نام سے چل پھر اور آخر کار اس کے پیروں اور ٹکنوں نے فوراں قوت پائی اور وہ چلتا اور کودتا خدا کی تعریف کرنے لگا ہمیں واضح طور پر جاننا چاہیے یسو کے اس زمین پر آنے کی وجہ چاندی اور سونا دینا نہیں تھا پرناہ وہ بیماروں کو ٹھیک کرنے آیا تھا یسو نامکمل حالت کو پورا کرنے آیا تھا وہ گنے گاروں کو نجات دینے آیا تھا وہ خدا کی بادشاہی کی منادی اور تبلیغ کے لیے بطور خدا کی بادشاہی آیا تھا بیمار شفا پا جائیں گے اور مردہ زندہ ہو جائیں گے لیکن وہ پھر سے بیمار ہوں گے اور پھر مر جائیں گے یسو کا شفایہ کام صرف ایک مثال تھا چنانچہ اس واقعے کے بعد یہ کہتے ہوئے کہ ابراہام کو بتائی گی برکت خوش خبری ہے جو یسو مسیح کے وسیلے سے توبہ کرنے سے حاصل ہوئی یہ منادی کی گئی تیری اولاد سے دنیا کے سب گھرانے برکت پائیں گے خدا نے اپنے خادم کو اٹھا کر پہلے تمہارے پاس بیجا تاکہ تم میں سے ہر ایک کو اس کی بدیوں سے ہٹا کر برکت دے تم ہی انصاف کرو آیا خدا کے نزدیک یہ واجب ہے کہ ہم خدا کی بات سے تمہاری بات زیادہ سنیں روح القدس کا کام جاری ہے اور کلیسیہ زیادہ مضبوطی سے بن رہی ہے لیکن اس کے ساتھ یہاں تک کہ یسو کے سلی پر تکمیل شدہ کام کے ساتھ ہی شیطان کا سر کچلا گیا پر اس کی قوتیں جو خدا کی باتشاہی کی بے حرمتی کریں گی اپنے زنگی کے خاتمے تک اپنی پوری کوشش کر رہی ہے یہ صرف آغاز ہے روح القدس کا کام جتنا مضبوط ہوگا شیطان کی استقامت اتنی ہی انتہا کو پہنچے گی یسو کے جی اٹھنے کے بعد بھی رسولوں نے جنہیں ابھی تک روح القدس کی قوت حاصل نہیں ہوئی تھی یہودیوں کے خوف سے اپنے اکٹھا ہونے کی جگہ کے دروازے بند کر دیئے تھے لیکن اب وہ اعتماد کے ساتھ منادی کرتے ہیں تم ہی انصاف کرو آیا خدا کے نزدیک یہ واجب ہے کہ ہم خدا کی بات سے تمہاری بات زیادہ سنیں اس وقت رسولوں نے دلیری اور صفائی سے نجات کی راہ کے لیے ایک لکیر کھینچتے ہوئے منادی کی کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا اسے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا ابتدائی کلیسیہ میں رحل کتس کا کام بڑے زور سے ہوا رسولوں میں کچھ نے جیسے برناباس نے خدا کی باتشاہی کے لیے اپنی دولت ترک کر دی لیکن وہاں ہننیہ اور سفیرہ جیسے لوگ بھی تھے جنہوں نے رحل کتس کو دھوکہ دی اور انسانی عظمت حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی عقیدت کی نقل کی خدا کی باتشاہی تو خدا کی باتشاہی ہے یہ لوگوں کی باتشاہی نہیں ہے یہ ایک مکمل باتشاہی ہے جہاں خدا جلال پاتا ہے اور جہاں خدا کی روح خدا کا رحل کتس کام کرتا ہے یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں لوگوں کو جلال نہیں مل سکتا اور نہ لوگوں کو جلال ملے گا رحل کتس کا کام ایزائر سانی کا کام رسولوں کے توسط سے بہت سارے نشانات اور عجائب ہوئے تمام اماندار اپنے دلوں سے جمع ہوئے زیادہ سے زیادہ لوگ امان لائے اور شفا پا گئے یہ رحل کتس کی تاریخ ہے تاہم اسی وقت سردار کاہنوں اور صدوقیوں کے دل حسد سے بھر گئے اور رسولوں کو گرفتار کر کے قید کر دیا گیا تب خداون کے فرشتے کی طرف سے حکم سننے کے بعد رہا ہو گئے کہ جاؤ حیکل میں کھڑے ہو کر اس زندگی کی سب باتیں لوگوں کو سناؤں اور چنانچہ انہوں نے حیکل میں کھڑے ہو کر تعلیم دی اور دوبارہ قید کر لئے گئے یہاں تک کہ اس وقت بھی رسولوں نے کہا ہمیں آدمیوں کے حکم کی نسبت خدا کا حکم مانا زیادہ فرض ہے اور منادی کی کہ وہ نجات دہندہ یسو مسیح کے گواں ہیں سردار کاہن اور صدوقی بہت ناراض ہوئے اور انہوں نے رسولوں کو مارنے کی کوشش کی لیکن فریسی گملیل نے شفاعت کی اور انہیں صرف کوڑے لگا کر رہا کر دیا گیا وہ ابھی مر نہیں سکتے ہیں یہ ایک مشنری کی زندگی ہے کہ اگرچہ وہ مرنا چاہیں تو بھی نہیں مر سکتے یہ خدا کے لوگوں کا مشن ہے جو رہل کت سے معمور ہیں جو اس دنیا میں رہتے ہیں لیکن خدا کی باچشاہی میں ہیں اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو بھی نہیں کر سکتے اور اگر وہ یہ نہیں کر سکتے ہیں پر وہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا یہاں تک کہ تمام تر ظلم و ستم کے باوجود رسولوں نے خوشی بنائی کیونکہ وہ یسو کے نام کی خاطر رسوہ ہونے کے قابل سمجھ جاتے تھے اور ہر روز کا وہ حیکل میں ہویا اگر میں وہ تعلیم دینے اور تبلیغ کرنے سے باز نہ آئے کہ یسو ہی مسیح ہے اقتدائی کلیسیا میں زیادہ لوگوں نے ایمان لانا شروع کیا اور اس کے ساتھ ہی ان کی خدمت بڑھتی گئی اگر اب ہم اسرائیل کو ایک ٹکڑے کی حیثیت سے دیکھیں تو ایماندار بشمول رسول گھر کی طرف جانے والے پردیسی کی زنگی کے طور پر زنگی گزار رہے ہیں اسی لیے وہ اس زمین کی چیزیں بیچ رہے تھے اور خدا کی بادشاہی کے لیے اپنی زنگیاں دے رہے تھے تاہم یہ ابھی تک خدا کی مکمل بادشاہی نہیں ہے اگرچہ رحل کچھ سے معمور ہے پر گنگار کی فطرت تبدیل نہیں ہوئی ہے ہمیں اس حصے سے محروم نہیں رہنا چاہیے لہٰذا ابتدائی کلیسیا میں بھی ان کے بہترین کام کرنے کے باوجود ناراضگی تھی تاہم ناراضگی کے واقعے نے رسولوں کو دعا کے کام اور کلام کے کام میں خود وقف رہنے کی اجازت دیتے ہوئے اور روح القدس اور حکمت سے بھرپور کارکنوں رسولوں کے علاوہ دوسرے وفادار کارکنوں کے تشکیل میں بھی کردار ادا کیا یوں خدا کا کلام زیادہ سے زیادہ بڑھتا گیا اور یرشلے میں شاگردوں کی تعداد بہت بڑھ گئی اور یہ ستفنس ہی تھا جو اس خدمت میں رہنما کارکن تھا ستفنس کی شہادت بائبل میں وہ لوگ ہیں جو ابراہام کی طرح موسیٰ کی طرح ایک طویل عرصے تک خدا کی طرف سے استعمال ہوئے تھے وہ لوگ جو دعود اور حس کیا جیسے بادشاہوں کے طور پر استعمال ہوئے اور وہ لوگ جو پترس اور پولوس کی طرح قوت والے رسولوں کے طور پر استعمال ہوئے تھے تاہم جس طرح خیمہ اجتماع میں بزلیل اور اہلیاب جیسے مشہور کارکن اور بہت سے نامعلوم کارکن تھے ایسے بھی بہت سے لوگ موجود ہیں جو بائبل میں نام کے بغیر استعمال ہوئے تھے ان میں سے ایک ستفنس ہے جس نے کم وقت میں سب سے زیادہ اثر استعمال کیا حالانکہ اس کا ایک نام ہے جس سے ابتدائی کلیسیہ کا کارکن منتخب کیا گیا تھا لیکن ایک واز کے بعد شہید کر دیا گیا تھا ستفنس کا واز بائبل کے اہم ترین وازوں میں سے ایک ہے ایک واز کے ذریعے ستفنس نے ابراہام کی بلاہت پردیسیوں کی زنگی بسر کرنے والے اس کی نسل خطنا کے عہد یاکوب کا خاندان یوسف کے ذریعے مصر جانے اور موسیٰ کی رہنمائی میں خروج کرنے کلیسیہ کے بیابان سے گزرنے بن اسرائیل کا انکشاف کرنے کہ وہ کتنے سرکش تھے سے آغاز کیا جب یہودیوں نے روحل کت سے بھرے ستفنس کے واز کو ان کے سرکشی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سنا تو ان کے جی جل گیا اور ستفنس کی طرف دوڑے اور آخر کار ان ہاتھوں کے ساتھ جنہوں نے مسیحہ یسو مسیح کے کیل گاڑے انہوں نے بڑے زور سے چلا کر اپنے کان بند کر لی اور جھپٹے اور ستفنس کو جو روحل کت سے بھرا ہوا تھا اور خدا کے جلال اور یسو کو خدا کے دہنے ہاتھ پر کھڑے دیکھتا تھا موت کے لیے سنسار کیا روحل کت کی تبلیغ کے ذریعے جن کا جی جل گیا تھا ان میں سے ایک گروہ نے کہا ہم کیا کریں توبہ کی اور ببتسمہ لیا اور ایک گروہ نے پتھر اٹھا کر قتل کیا ستفنس کی شہادت یہودیہ سے سامریہ جانے کے لیے یسو کے الفاظ تم یرشلیم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کے انتہا تک میرے گواہ ہوگے کا ایک موقع بن گئی اور اس کے علاوہ پالوس کے لیے تبدیلی کا جنون شروع ہوا جسے غیر قوم کا رسول کہا جاتا تھا جو یہودیہ سے زمین کے انتہا تک جا پہنچا خدا ان کے فرشتہ نے فلپس سے کہا عمال کی کتاب روحل کتس کے کام ہے روحل کتس کے قوی کام کے ذریعے خدا کی بادشاہی کی خوشخبری یرشلیم اور تمام یہودیہ میں خدا کے لوگوں میں پھیل گئی تھی جیسا کہ یسو نے منادی کی تھی اور اب سٹیفنس کی شہادت سے آگے سامریہ کو پہنچ گئی اور اس فلپس کے لیے جو روحل کتس اور حکمت سے معمور کارکن کے طور پر سٹیفنس کے ساتھ بلایا گیا تھا استعمال ہوئی فلپس سامریہ شہر میں گیا اور روحل کتس کے کام کے ذریعے لوگوں میں یسو کی منادی کی اور فلپس کے الفاظ اور بدروہوں کو نکالنے اور بیماروں کی شفا کے نشانوں کی وجہ سے سامریہ شہر میں بہت خوشی ہوئی یہاں تک کہ جب یرشلیم میں رسولوں نے سامریہ کے انقلاب کی خبر سنی تو انہوں نے پترس اور یہنہ کو بھیجا یہی وجہ ہے کہ نہ صرف فلپس بلکہ پترس اور یہنہ کے ذریعے بھی سامریہ کے مختلف گاؤں میں انجیل کی منادی کی گئی اگر بات اسی حد تک ہے تو پترس اور یہنہ کو ایک طرف رکھتے ہوئے فلپس کو سامریہ کے انقلاب کی رہنمائی کرنی اور سامریہ کی وزارت پر توجہ دینی چاہیے تھی ابھی کے لیے یہ بہتر لگتا ہے تاہم رلکت کا کام مختلف ہے خدا کا راستہ ہمارے راستے سے بڑا ہے اور خدا کے خیالات ہمارے خیالات سے بلند ہیں خدا ان کے فرشتہ نے اچانک فلپس کو جو سامریہ کے انقلاب کی رہنمائی کر رہا تھا جنگل میں بھیجا وہاں فلپس حبشی خوجہ سے جو حبشیوں کی ملکہ کندہ کے کا ایک وزیر اور اس کے سارے خزانے کا مختار تھا ملا اور خدا کے کلام کے ذریعے یسو مسیح کی خوشخبری کی منادی کی اور حبشی خوجہ جو بغیر نام تھا نے خوشخبری پائی ببتسمہ لیا اور خوشی کے ساتھ اپنی راہ چلا گیا ہم نہیں جانتے ہم نہیں جانتے کہ اس نامعلوم خوجے کے ذریعے ایتھوپیا میں رلکت کا کون سا کام انجام پائے گا لیکن خدا جانتا ہے اس لئے خدا کی رہنمائی میں فلپس کے وسیلے سے جو حرول کت سے معمور تھا خوشخبری خوجہ پر ظاہر ہوئی اور یہاں تک کہ ببتسمہ بھی پایا فلپس ایک بار پھر خدا کی روح کی رہنمائی اس سے اشدود اور دوسرے شہروں سے ہوتا ہوا خوشخبری کی تبلیغ کرتا گیا اور کیسے لیہ پہنچ گیا ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جو ہم اچھا سمجھتے ہیں وہ اچھا نہیں اور جو مشکلات ہم برداشت کرتے ہیں وہ اصلی مشکلات نہیں خدا قادر مطلب خدا ہے جو تمام حالات واقعات اور لوگوں پر اختیار رکھتا ہے اور بلا کر رسولوں کے حصول کے لیے تمام چیزوں کو مل کر کام کرنے دیتا ہے جب یسو سعود فرما رہا تھا اس نے حکم دیا تم قوت پاؤ گے اور یروش علیم اور تمام یہودی اور سامریہ میں بلکہ زمین کے انتہا تک میرے گواہ ہوگی اور یسو جس نے کہا تھا کہ وہ دنیا کے آخر تک ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا کی طرف سے بھیجے گئے اسی مددگار کے ذریعے رہل کچھ کے طور پر جو ہمیں دیا گیا تھا ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا اور خدا کی بادشاہ ہی پھیلے گی صرف خدا کی عظیم محبت یسو نسی کے فضل سے اور رہل کچھ کے کام سے ہر چیز رکے بغیر جاری ہے یہ کہانی خدا کے جوش کی یہ کہانی یہ کہانی جو روکی نہیں جا سکتی اور روکی نہیں جائے گی کہانی جو آخر کار مکمل ہوگی نہیں وہ کہانی جو پہلے ہی مکمل ہو چکی ہے جاری ہے